اسلام علیکم پوری دنیا کے آج کی جو مسلمان ان کی سب سے بڑی خواہش دیئے تھیں کہ امت مسلمہ اکٹھی ہو اور عالم کفر کا مقابلہ کرے اور امت مسلمہ کے اندر سب سے بڑا اختلاف سعودی عرب اور ایران کا تھا اور پاکستان سمیت عراق نے بڑی کوشش کی کہ ان دونوں والے کو آپ سے جوڑ دیا جائے اور الحمدللہ سم الحمدللہ جو عمران خان کی یہ کوششیں تھیں یہ اب رنگ لارہی ہیں اور امت مسلمہ اب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہونے جارہی ہے ایک گروپ بنانے جار کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی نیک اور مبارک ساتوں کے صدقے میں امت مسلمہ کے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمایا اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہئے تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے گا سات مائی کو عمران خان سعودی عرب جارہے ہیں اور یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا جو عالمی ماہرین ہے جو عالمی موالک کے حالات پر نظر رکھتے ہیں ان کے مطابق یہ بہت بڑا دورہ ہے کیونکہ اس دورے کے دوران سعودی عرب جس ملک اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا تھا جس کے بارے میں پچھلے کچھ عرصے کے دوران محمد بن سلمان واضح طور پر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں مگر ان کا بیہیوئر ایسا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات نہیں مناتے جبکہ دوسری جانب وہاں سے بھی کچھ پیغامات ایسے آئے کہ ہم بھی راضی ہیں آپ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کے لیے اور اس کے اندر عراق کے بعد سب سے زیادہ کردار عمران خان نے ادا کیا تھا اور ان کی یہ کامیابی ہے کہ ہم سات مائی کو سعودی عرب جارہے ہیں اور وہاں پر جو دو چیزیں سب سے بڑی اہم ہیں وہ ہوگی وہ میں آپ کو بزاتا ہوں پہلی بات تو جائے کہ وہاں پر ہائی لیول میٹنگز ہوں گی کیونکہ اس دورے کے اندر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا صاحب بھی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ موجود ہوں گے اور وہاں پر معایدے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی پیکیجز ہیں ان کے حوالے سے بہت بڑے بڑے اعلان متوقع ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اور اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو اور ایران کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کو متاہد کرنے کے لیے جتنی کوششیں وزیر اعظم عمران خان نے کی تھی اب ان کا پھل ملنے جا رہا ہے کیونکہ ماضی کے اندر عمران خان کہ چکے ہیں دونوں مالک کو کہ اگر آپ دونوں مالک صلاح کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اطلافات بھولانا چاہتے ہیں تو میں آپ دونوں کو متاہد کر سکتا ہوں اور جو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوئی ہیں کہ جو سامنے تو نہیں آئی تھی مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی کہ جو ان مالک کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے ہماری حکومت نے کام کیا یا کوششیں کی جن کو ضرور ایفریشیٹ کیا جانا چاہیے تو اس دورے کے دوران انشاءاللہ اب موری امت مسلمہ کو بہت بڑی خوشخبریاں ملے گی اور وہ خوشخبریوں میں سے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہوگی کہ اب ان دونوں مالک کے جو آپس میں تنازیات تھے وہ ختم ہو جائیں گے اور ایک مرتبہ پھر امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے میں امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں امت مسلمہ کا ایک بلاگ بنانے میں مدد ب ملے گی اور انشاءاللہ کامیابی بھی